مرحبا مرحبا شہید اسلام ڈاٹ کوم خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام ڈاٹ کوم بسم اللہ الرحمن الرحیم روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جل نہ سیکھا روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جل نہ سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شبے غم نے ڈھل نہ سیکھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا جب چلے میرے محمد تو دنیا نے چل نہ سیکھا میرے قابل صدر احترام معزز حضرات علماء کرام اور پاکستان کی قدیم تاریخی مسجد جامعہ مسجد بادشاہی میں جوا ہونے والے ملک پاکستان کے گردو پیس سے تشریف لانے والے شم رسالت شم ختم نبوت کے پروانوں آج کی عظیم الشان کانفرنس شاید سن چوہتر کی تحریک کے بعد اس مسجد میں پہلی کانفرنس ہے اتنا عرصہ وقفہ ڈالنے کے بعد ہمارے ملک پاکستان میں ختم نبوت کے انوان پر قادیانیوں کی سادشیں قادیانیوں کی دعوت و تبلیغ بے لگام ہوئی چلی جا رہی تھی اللہ رب العزت ہزاروں بار جزائے خیر دے ان اکابر علماء کرام اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگوں کو جنہوں نے اس محاذ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے امت کو بادشاہی مسجد میں اکٹھا کیا ہے میں آپ حضرات کے سامنے تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا لیکن آپ کو ایک صدی پیچھے لے جانا چاہوں گا جب اسی بادشاہی مسجد کے اندر مرزائیوں کے گروہ گنٹال اور قذاب نبی مرزا قادیانی نے پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ اور ہندوستان کے سینکڑوں درجلوں علماء کو اس مسجد میں تفصیل نبی سی کا چلنگ دیا تھا کہ تم بھی آؤ میں بھی آتا ہوں ہم تفصیل نبی سی کا مقابلہ کرتے ہیں جس کی تفصیل اچھی ہوگی جو بہتر لکھے گا جس کے علم کے سوتے اُبھنے گے تو وہ کامیاب اور کامران ہوگا اور جو تفصیل نہیں لکھ سکے گا وہ ناکام ہوگا اس مسجد کے نمبر محراب اور اس مسجد کے درو دیوار و مینار گاہیں کہ آج سے ایک سنی پہلے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے مجاہد اور جانباز مرزا قادیانی کے چیلنج پر اس مسجد کے سین میں اکٹھا ہوئے اور مسلسل کئی ہفتوں کے چیلنج کے بہوجود قادیان کا دجان لہار مرزا آج یہ کانفرنس ثبت کر گی کہ سن چوہتر کرد آج دو ہزار نو تک مرزایوں کا جتنی چھوٹ ملنے کو مر چکے اس کانفرنس کے لئے ہم پورے پاکستان میں مرزایوں کی ارتدادی سرگرمیوں کو لگام دے گئے ہم پوری ارزا انسانی پہ مرزایوں کی دعوتی سرگرمیوں کو لگام دے گئے ہم ان کے بادہ بند بندے گئے ہم نے لگام کیا دینی ہے ہمارے اکابر اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر کے اپنی زندگیہ جان کی نظر کر کے اپنی جوانیوں کو کارکوٹروں کے اشپورٹ کر کے قادیانیوں کے دونے قانون کی لگام دل چکے ہیں صرف جرم ہمارے ہے کہ ہم ان قرانین سے واقع نہیں ہیں ہمیں ان قرانین کا پتہ نہیں ہے آج کی یہ کانفرنس آنے والی سبی کے لئے نہیں آنے والے وقت کے لئے قانونیوں کی محصہ میں تھوگی انشاءاللہ تعالی ہم آج کی اس کانفرنس میں کسی اشتہال کی تعلیم دینے کے لئے نہیں آئے کسی مضاحمت کی تعلیم دینے کے لئے نہیں آئے کسی فساد کی تحریف چلینے کے لئے نہیں آئے لیکن میرے دوستو یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پرنا ہے اس پاکستان کی بنیاد بھی محمد کریم کا نام ہے اس پاکستان کی بقا کے لئے بھی محمد کریم کی عزت کا پہرہ ضروری میں آپ حضورات سے بڑی وضاحت سے یہ بات کہوں گا کہ ہم ختم نبوت کا کام کرنے والے صرف ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پہرے دار نہیں ہیں بلکہ ہم پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں ہم پاکستان کی نظریاتی حدوں کے محافظ ہیں پاکستان کے اندر سندھی بلوچی کا اپس میں کوئی رشتانی ہے پکان پنجابی کا کوئی رشتانی ہے قبائلی اور پنجابی کا کوئی رشتانی ہے ان دنیا کی مختلف زبانیں بولنے والے مختلف علاقوں میں رہنے والے مختلف قوموں اور قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک مملکہ کا حصہ بنایا ایک ملکہ شہری بنایا ان کا جو اپنے رشتہ ہے اس رشتے کا نام بھی ہے محمد الرسول اللہ اور جب محمد کریم کی عزت کا پہرہ ہوگا پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا پہرہ ہوگا آپ ختم نبوت کے سپاہی بن کے جائے گا انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق قطع فرم شہید اسلام ڈانٹ کوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا قصہ ہے کہ لوگ جب پیغمبر کی دعوت کو کسی زور اور زبردستی سے دبا نہیں سکے پیغمبر علیہ السلام کی جماعت کو کسی شکل میں نبی کی ذات سے توڑ نہیں سکے تو اس زمانے میں مکی کے کافروں نے امام العمدیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بائی کارٹ کی ایک مہم چلائی تھی اس بائی کارٹ کے نتیجے میں میرے اور آپ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دین کے عزت اور اللہ رب العزت کے کرنے کی سربلندی کے لیے شیب عبی طالب کی گھاتیوں کے اندر تین برس فاقع اور بھوک کے عالم میں گزارے آج بادشاہی مسجد کے اس سین میں بیٹھے ہوئے نہ موسے رسالت کے پروانوں سے نہ اس بات کا عد لینا چاہوں گا کہ ابو جحل ابو لہب عطمہ شیبہ حقیقت یہ ہے کہ لاتو مناب اور حمر کے عرم دردار تھے ہم محمد کریم کا کلمہ بننے والے ہیں میرے بھائیوں دنیا کے ہر کفر کو مارنے سے پہلے اگر ان کا اقتصادی مقاطعہ کر دیا جائے اگر ان کا بائی کورٹ کر دیا جائے اگر ان کے ساتھ مسلمان نفرت کا آواز کر دیں خدا کی قسم قادیانیوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہو جائے گا کہ انہیں پاکستان کی دھرتی پہ یا مسلمان بن کرنا پڑے گا یا قادیان جنا پڑے گا میں آج کے اس عظیم شان استعمالے سارے حضرین سے روگا لینا چاہتا ہوں کہ اپنی غیرت رسول کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ رب العزت سے وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد ساری کی ساری قادیانی مسئلہات کا بل کو کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آج کے بعد ہر قسم کے کاریانیوں سے اپنے تعلقات کو تکیں گے اگر مسلمان غیرت کا مظہرہ کرے دھرتی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے سیاسی مخالف کا پتہ ہے ہمیں اپنے مسئل کی مخالف کا پتہ ہے ہمیں اپنے سواجی مخالف کا پتہ ہے دھرتی بات یہ ہے گلی میں کون کسی پیپل پارٹی سے یا نواز شریف سے مولانا فضل الرحمان سے یا امران خان سے تعلق رکھتا ہے اپنے سیاسی تعلقات کا پتہ ہے مگر پیلمبر کی رسالت کے غبدار کا پتہ نہیں ہے آج وعدہ کرو قادیانیوں کو ننگا بھی کرو گے بائیکارٹ بھی کرو گے انشاءاللہ مالا شیزان کا بائیکارٹ کرے گے شیزان کا بائیکارٹ کریں گے ہماری آج کی اس کانفرنس کے رات ڈاتا دربار سے لے کر بادشاہی مسجد تک راستے کے پولوں کے اوپر بجلی کے کھنبوں پہ شیزان والوں نے اپنے بول لگائے تاکہ اس کی پرلسی ٹی بھی ہو اور نامو سے ختم نبوت کے ورکروں کا دل بھی جلے آؤ دوستو آج کے دن میں وضع کرتے ہیں ہم اپنے ذاتی سیاسی مخالف بلکہ بعد کے مخالف سے بھی زیادہ مرزائیوں سے نصر کریں گے انشاءاللہ کریں گے نہیں کریں گے شہیدِ اسلام ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہیدِ اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درسِ قرآن درسِ حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہیدِ اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات اس لئے اللہ پاک جلے شانوں نے قرآنِ کریم میں حلال کر دیا فرمایا کل عطیر اللہ والرسول ممتاز علماء کرنے والا www.shaheed.com